ناظرین کیسے امید کرتا ہوں بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ایک چھوٹا سا میسج ہے دیکھیں ہم اگلے دور میں یعنی مستقبل قریب میں پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے یہ ہر پاکستانی سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آنے والے دور میں پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے جو محبے وطن پاکستانی ہو تو کہے کہ ہم پاکستان کو بڑا شاندار دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایک پاورفل کنٹری کی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں ایک اسلامی نظریاتی ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں ایک ایسا مضبوط ملک دیکھنا چاہتے ہیں جس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ سارا باتوں سے تو نہیں ہوگا بھی اس کے لئے کام کرنا ہوگا تبدیلی کیسے آگی یہ جو موجودہ لوگ ہیں یہ تبدیلی لائیں گے اگر ستر سالوں میں نہیں آئی تو پھر کیسے آئے گی یہ سات دہائیاں بیچ جانے کے بعد اگر تبدیلی نہیں آئی تو اب آپ یہ جو اگلا دور ہے یہ اندھیرے کا دور جو چل رہا ہے اس میں آپ توقع کر سکتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی انقلاب کیسے آئے گا جنہ تک میرا خیال ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں جو علمات اب کا ہے جو اساتذہ ہیں معلومین یہ جو بڑے لوگ ہیں صاحب سروت لوگ جو ہیں تو ان کو تھوڑا سا یہاں پہ خاص طور پر چھوڑی یہ ساری باتیں میں ایک اہم بات کہ یہ جو معلومین ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا کیونکہ ان کے پاس نسل ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے نو نحالانے مکتب آپ لوگوں کے پاس ہیں ہمارے پاس ہیں اگر ہم ان کی صحیح معنوں میں تربیت کر لیتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں سکسیسفل ہو جاتے ہیں اس مشن میں کہ ہمارے پاس جو بچے ہیں ان کی صحیح طرح سے تربیت ہو جاتی ہے تو یقین جانئے بیس سال بعد ہمیں ایک بہترین کھیپ میسر آ سکتے ہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہم ناکام ہو جاتے ہیں ان بچوں کی نو نحالانے مکتب کی صحیح طرح سے تربیت نہیں کر سکتے تو معاف کیجئے گا بیس سال بعد بھی ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی یوں کا توں سسٹم رہ گا شاید اس سے بھی بتر ہو اور پھر اس سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی آئے گی کیسے بھئی اگر ہم تبدیل نہیں ہوں گے نا تو بچے کیسے تبدیل ہوں گھر بیٹھ کے کر ہم چھوٹ بولنا نہ چھوڑیں گالیاں بکنا نہ چھوڑیں اور سکول میں جا کے ہم کہیں مدرسوں میں جا کے ہم کہیں کہ ہم معلیم ہیں ہم استاد ہیں ہم رابر ہیں آپ کی صلاح کرنے کے لیے تو میرے خیال میں اس سے بڑی وہ ہمارے لیے باعث شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم استاد ہوں ہمیں یہ ٹائٹل لگے کہ ہم استاد ہیں اور ہم کالیاں بکیں بزاری زبان استعمال کریں خود کو کہیں کہ ہم استاد ہیں ٹھیک ہے ہماری حرکات و سکنات سے لگے کہ یہ کوئی بزاری آدمی ہے کوئی لوفر لفنگا بند ہے یار اس کی گفتگو دیکھئے اس کا انداز دیکھئے وضع قطع دیکھئے باتیں دیکھئے کام دیکھئے یہ بزاری لوگ بزاروں میں بیٹھنے والے جاہل آدمی ایسی گفتگو کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں ایسا انداز اپناتے ہیں ایسی حرکات و سکنات ان کی ہوتی ہیں اور پھر ہم فخر سے کہیں کہ ہم تیچر ہیں ہم استاد ہیں میرے خیال میں فائی فنگرز آن آور فیس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے لیے یہ نعرہ لگانے سے بھئی اصل میں مجبوری یہ بن گئی ہے کہ ہم مافی کے ساتھ ہم ایسے لوگ بن گئے ہیں ہم کہتے ہیں جی صبح آٹھ بجے ڈیوٹی پہ جاننا ہے دو بجے چھوٹی ہو جاتی ہے تنخواہ لینی ہے بس بات ختم استاد کیا ہوتا ہے آج ہم معاشرے میں کہتے ہیں استاد لوگ استاد کیا ہوتا ہے لوگ استاد کو گالیاں دیتے ہیں یقین جانی ہے کسی بچے کو آپ نے تھپڑ مات دوسرے دن اس کی ماں اس کا باپ آکے دس دس گالیاں سنائے گا کیوں ہاتھ لگایا بچے کیوں ہمارا یہ اس سے نہیں پتا کہ یہ استاد ہے یہ تو اس کی تربیت کر رہا ہے صبح شام لگا ہوئے اسے پتا ہے یہ استاد جو ہے پیسے والا ہے یہ استاد جو ہے نوکری کر رہا ہے یہ استادی نہیں کر رہا یہ ٹیچر نہیں ہے اگر ہم ٹیچر ہوتے نا ہم واقعی استاد ہوتے سے ہی مانونے تو لوگ آکے ہم اسلام کرتے ہیں اور یقین جانی ہے تجربہ کر لیجئے جو استاد ہیں جو صحیح مانوں میں اس فرمولے پر عمل پیرا ہیں آج بھی لوگوں نے سلام کرتے ہیں آج بھی لوگوں نے سلام کرتے ہیں آج بھی لوگوں نے فونز کر کے کہتے ہیں کال مل جائے بات ہو جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں مندے سے میری بات ہو گئی وہ سر سے میں نے بات کر لی ہے یا میرا بچہ فلاں سر کے پاس پڑھتا ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں لیکن یہ تب ہوگا اور جب آپ ہم استاد ٹھیک مانوں میں صحیح مانوں میں بنیں گے تو پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے وہ جیسے اقبال کا شیر تو مجھے بولتا نہیں ہے کہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں کہ اپنے مند میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن بھائی سب سے پہلے یہ ہماری کرنٹی ہے ہمارا ملک ہے پھر یہ ہمارے بچے ہیں ان کی اصلاح ہمیں کرنی ہے اللہ نے ہمیں اس منصف پہ فائز کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے یقین جانے میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں سپیڈ میں ہوں ہم لوگ بڑے تباہ حال ہیں ہمیں اپنی اصلاح کی بڑی شدید ضرورت ہے جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے ٹھیک مانوں میں پھر ہم قوم کی اصلاح کریں گے پھر دیکھئے کہ تبدیلی آتی ہے لیکن تبدیلی ایسے نہیں آتی اپنے اندر تبدیلی لاؤ ہم سب اپنے اندر تبدیلی لائیں اساد سا معلومین جتنے میں چاہے وہ مدرسوں کے ہیں چاہے وہ سکولز کالجز یونیورسٹیوں کے ہیں وہ اپنے اندر تبدیلی لائیں پھر ان کے پاس بچے کیسے مہم گے نہیں ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں اور ہو نہیں لیکن جب آپ کی تربیت خود نہیں ہوئی ہوگی تو آپ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے جب ان کی تربیت نہیں کر سکیں گے کل کو وہی کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجینئر بنے گا کوئی پائلٹ بنے گا کوئی وزیراعظم بنے گا کوئی صدر بنے گا کوئی استاد بنے گا وہ قوم کو کیا دیں گے جب ان کی خود اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوگی تو وہ قوم کو کیا دیں گے کچھ بھی نہیں دیں گے کیونکہ آج جو لوگ فائز ہیں جن عدوں پر اگر وہ گروم نہیں ہیں اگر وہ تربیت شدہ نہیں ہیں تربیت یافتہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پچھلوں نے ان کی تربیت نہیں کی یہ دو وجہ ہو سکتی ہیں یا وہ ٹیچر نہیں تھے ability نہیں تھی یا انہوں نے لا پروائی بڑھتی ہے یا وہ خود ایسے لوگ تھے جو تربیت یافتہ نہیں تھے انہوں نے تربیت نہیں کی اب یہ لوگ آگئے اب یہ آگے ان کے پاس قوم ہے اب یہ قوم کی کیسے تربیت جو خود جانتے نہیں یہ تربیت کیا ہوتی ہے وہ تربیت کیسے کرے گا تو پہلے سب سے پہلا بنیادی فرض ہم ٹیچر جو استاد ہیں ان پر یہ لگو ہوتا ہے فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں بس تھوڑا سا ٹائم نکالیں خدا کے لئے خدا کے لئے اپنی تربیت کریں جب اپنی تربیت ہو جائے لگے کہ جی میں بس اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے غلطیاں نہیں کر رہا جو ایک استاد کو نہیں کرنی جائیں تو اس کے بعد آپ شروع کیجئے قوم کی تربیت کیجئے فائدے نکلیں گے آپ کے سامنے یقین جانئے سارے لوگ میند کریں ٹھیک بیس سال بعد ایک نیا پاکستان آپ کو ملے نہیں تو پھر ایسی نام تو ملے گا تبدیلی کا تبدیلی ولی سرکار پی آئے گی لیکن تبدیلی نہیں آئے گی تینک یو اللہ حافظ